محبت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت میں تو الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہده اللہ فلا مدللہ ومن يضلل فلا هادیلہ وعشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریکلہ وعشہدو ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وعنتم مسلمون یا ایوہا الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبت منہما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَتَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَع وَكُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ وَقَالَ تَعْلَى فِي مَقَامٍ آخر محرم الحرام کی دس تاریخ ہے جس کو آشورہ کہا جاتا ہے مغرب کے بعد چونکہ اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب گیارہ تاریخ شروع ہو چکی ہے یہ جو محرم کی دس تاریخ ہے آشورہ اس تاریخ کو ہمارے معاشرے میں جو اہمیت حاصل ہے یہ عام طور سے اس دن کو لوگ جانتے ہیں جس وجہ سے وہ یہ ہے کہ اس دن نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کربلا میں دردناک شہادت ہو یہ جو شہادت ہوئی حضرت حسین کی یا یہ جو واقعہ ہوا جس کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے اس واقعے کے متعلق جب ہم تاریخ کے پننے اُلٹتے ہیں تو ہمیں بڑی عجیب و غریب روایات ملتی ہیں بڑا کنٹرادکشن ملتا ہے جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ آپس میں بڑی ایک دوسرے سے ٹکرانے والی ملتی ہیں سب باتیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ملتی ہیں روایات کی ان بھل بھلئیوں سے کوئی صحیح ریزلٹ نکالنا بڑا مشکل کا اس واقعے کے اوپر چودہ سو سال کی گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اور پھر واقعہ کربلا کے جو راوی ہیں من راوی ابو مخنف ہے یا اور بھی جو راوی ہیں یہ وہ راوی ہیں جن کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ شیعی جن محترقن کٹر شیع ہیں رافظی ہیں اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا جن روافظ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ ظالم اور غاسب ہیں حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نوزباللہ ان کے اندر بہت ساری بری باتیں تھی عادتیں تھی حضرت عائشہ کے بارے میں الٹے سیدھے عقیدیں ہیں جن کے تو پھر وہ حضرت معاویہ کے بارے میں یا یزید کے بارے میں کیا سوچ رکھ سکتے ہیں وہ ہم اچھی طریقے سے جاتے ہیں جو ابو بکر عمر اور عثمان اور عائشہ کو نہ بخشیں ان سے ہم یہ توقع تو نہیں رکھتے کہ وہ حضرت معاویہ کو یا یزید کو بخشیں گے تو یہ جو پورا واقعہ ہے اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے کہ یزید کے بارے میں کوئی اگر معقول بات اگر کوئی کہے دلیل کی روشنی میں بھی بات کہے تو فٹ سے اس پر یہ ٹھپا لگا دیا جاتا ہے کہ تو کوئی اہلِ بیعت کا دشمن یعنی منٹیلٹی یہ بنا دی گئی ہے کہ کربلا کے واقعات میں جو بیان ہو رہا ہے بس آنکھ موت کر کے سنو اور اسی پر ایمان رکھو اس سے ہٹ کر کے کچھ مت بولو اگر بولے تو تم اہلِ بیعت کے دشمن اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے واقعہ کربلا کو حسین ورسز یزید بنا کے رکھ دیا ہے میں سب سے پہلے آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت حسین کو حضرت حسین کو یزید ابن معاویہ کے مقابلے میں رکھنا تو بہت دور کی بات ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہزاروں یزید مل کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہ صرف یہ کی صحابی ہیں صحیح بخاری کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کی اللہ کے نبی نے فرمایا حسن و حسین حسن و حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں مسند احمد کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے نے آ کر کے مجھے بشارت دی ہے آپ کے یہ دونوں نواسے حسن و حسین یہ جنت کے نو جوانوں کے سردار ہیں ترمیزی کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں حضرت حسن و حسین چھوٹے بچے ہیں سرخ رنگ کا لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اتر جاتے ہیں اپنے خطبہ بیچ میں روک دیتے ہیں اور اپنے ان دونوں نواسوں کو گود میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب نے قرآن میں بالکل سچی بات کہی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے میں نے اپنے ان نواسوں اور اپنے ان لادلوں کو دیکھا اور میں صبر نہیں کر پایا میں نے خطبہ چھوڑ کر کے جب تک ان کو لاد پیار نہیں کر لیا ان کو گود میں نہیں لے لیا مجھے چین نہیں لیا حسن و حسین نزی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے کہ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر ترمزی کی حسن روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حسین منی وعنا من حسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے تو یہ غلط وہمی پہلے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ نعوذ باللہ ہم حضرت حسین نزی اللہ عنہ کی توہین کریں یا ان کے بارے میں کچھ غلط سوچیں یا ان کے مقام اور مرتبے سے ان کو گرانے کی کوشش کریں یہ کم سے کم اہل حدیث تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں واقعہ کربلا ایک واقعہ ہے ایک انسیڈنٹ ہے ایک گھٹنا ہے جو تاریخ اسلام میں گھٹی ہے سچائی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس گھٹنا کو دلائل کی روشنی میں دیکھیں اس واقعے کو ہم دیکھیں کہ حقیقت میں ہوا کیا تھا اور یہ یہ اصول ہمیں ہمارے رب نے قرآن میں سکھایا سورہ نسا کے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سچی گواہی دیا کرو سچ بولا کرو تمہارے ماں باپ کے خلاب پڑ جائے تمہارے خلاب پڑ جائے تمہارے رشتداروں کے خلاب پڑ جائے تب بھی سچ بولا کرو سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا اے ایمان والو انصاف کا دامن ہمیشہ پکڑے رہو کبھی بھی نہ انصافی نہ کرو اگر کسی سے تمہاری دشمنی ہے اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط بات نہ نکالو انصاف کا ترازو ہاتھ سے مت چھوڑو یہ ہمارے رب نے قرآن میں تعلیم تھی یہ حسین کے نانا کی تعلیم آج واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے نام پر کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے مارکٹ کے اندر آپ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے مسلمانوں کے سنٹیمنٹ سے جڑا ہے یہ واقعہ ظاہر ہے ہمارا اپنا بچہ قتل ہو جائے تو ہم ظاہر ہے کہ قاتلوں کو معاف کو نہیں کریں یہاں نبی کا لختے جگر سیدہ فاطمت الزہرہ کا کے کلیجے کا ٹکڑا علی کا فرزن اور مسلمانوں کا کی ایک محبوب ترین ہستی کو اس کے بال بچوں کے ساتھ بے یار و مددگار شہید کر دیا جائے تو یقیناً ایک مسلمان کے سنٹیمنٹ سے ایک مسلمان کے جذبات تو مجرور ہوگی مگر کیا ہم جذبات کی آدھی میں بہتے چلے جائیں اور ہم ان لوگوں کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دے جن کا اس واقعے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے ہمارے پڑوں سے ملک سے ایک کلپ آئی ایک تقریر کر رہا ہے جس کا کپڑا بھی کالا ہے اور جس کا دل بھی کالا ہے ایک ایسا سیاہ دل اور سیاہ عقیدے کا انسان تقریر کر رہا ہے اور تقریر میں کہہ رہا ہے کہ جانتے ہو حضرت فاطمہ جب خلیفہ کے دربار میں گئی خلیفہ کا نام نہیں لیا مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ جب حضرت فاطمہ خلیفہ کے دربار میں گئی تو حضرت فاطمہ نے اپنے فضائل نہیں بیان کیے اپنا حق بیان کیا فضائل اگر بیان کرتی اور سامنے والا انکار کر دیتا تو وہ فاسق اور فاجر ہو جاتا حضرت فاطمہ نے اپنا حق بیان کیا کیونکہ سامنے والا جو تھا اس نے حق کا انکار کیا اور حق کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے بڑا ہنگامہ مچا وہاں ہمارے پڑوسٹی بلک میں اس کے خلاف ایفہ یار ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کے صحابہ میں سب سے عظیم شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی ان کو کاثر کائیں وہاں لے دے ہو رہی مگر یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے وہ تو اس نے بیان کر دی ان کے کتابوں میں یہ لکھا ان کے عقیدے کا قصہ ہے بھائی ان کے اتبرہ کا مطلب ہے کہ ابوبکر و عمر عثمان عائشہ حقصہ ان لوگوں کو اللہ کا دشمن کہو رسول کا دشمن کہو اہلِ بیعت کا دشمن کہو تب تمہارا کلمہ پورا ہوگا یہ ان کا عقیدہ ہے بس اس عقیدے کو اس نے ممبر پر بیان کر دیا اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا تو کربلا کے واقعے کا ظاہر ہے کی حضرت ابوبکر سے کیا تعلق ہے حضرت ابوبکر تو کربلا کے واقعے کے ساٹھ سال اٹھاون سال پہلے انتقال کر چکے تھے عمر فاروق رسی اللہ عنہ واقعے کربلا کے اٹھالیس سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واقعے کربلا کے چھے مہینے پہلے دنیا سے جا چکے ان ہستیوں کا کربلا میں کیا رول رہا ہے لیکن آج بیان ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ گالی اگر کسی کو دی جاتی ہے جس کے نام کو گالی بنا دیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک قوالی میں سندا تھا کہ کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا کہ نام بھی کسی نے نہیں رکھا ویسے آپ کی جانکاری کے لئے ایک بات بتا دوں کہ کوئی نام اگر کوئی نہ رکھے تو وہ نام برا نہیں ہوتا ہے اللہ کے ایک پیغمبر حضرت لوت علیہ السلام آج تک آپ نے کسی کا نام لوت سنا ہے کیا یہ وہی لوت علیہ السلام ہے جن کی قوم کے اندر اغلام بازی کی گندگی تھی مرد مرد کے ساتھ تعلق قائم کرتا تھا آج لوت نام لوگ نہیں رکھتے تو کیا نوز بلہ حضرت لوت کا نام برا ہو جائے گا شخصیات یا پرسنالٹیز کو جانچنے کا میار یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کے نام پر اپنا نام رکھا ہے اور اگر یہ میار ہے تو پھر آپ غور کیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں ابو بکر عمر عثمان بھی نام ہے حضرت حسن کے بیٹوں میں ابو بکر عمر عثمان نام ہے حضرت علی کے بیٹوں میں ابو بکر عمر عثمان نام ہے اگر نوز بللہ یہ ہستیاں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتی تو اپنے بچوں کے نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھے آئیے ہم واقعہ کربلا کو اپنے طریقے اسے انالائز کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں ہوا کیا تھا اور اگر یزید کی واقعی کوئی غلطی ہے اس کو بیان کیا جائے اور اگر یزید کی کوئی غلطی نہیں تو بلا وجہ گالی کیوں دی جائے بھائی ہماری شریعت تو کہتی کہ عام مسلمان بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو برا بلا مکو صحیح بخاری کی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مردوں کو برا مت کو کون مردے عام مردے ہمارے سماج کا عام انسان بھی مر جائے تو لوگ کہتے ہیں برا مت کو مر گیا دنیا سے جا چکا اللہ کے نبی کی تعلیم ہے اپنے مردوں کو برا مت کو وہ اپنے عمل کو پہنچ گیا یزید کا تعلق دور صحابہ سے ہے دور تابعین سے ہے تین چار لوگوں کو چھوڑ کر کے پوری امت اسلامیہ نے اس کو اپنا امیر المومنین تسلیم کر لیا اللہ کے نبی کے انتقال کے بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرے پچاس سال گزرے صحابہ کی ایک جماعت موجود ہے تابعین کی بڑی تجماعت موجود ہے ایک ایسے انسان کو جس کا تعلق خیر القرون سے ہے دور صحابہ سے دور تابعین سے بغیر کسی دلیل کے گالیاں بکے لانت کریں اس کے نام کے ساتھ پلید لگائیں کہاں کے طریقہ ہے مرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ترمیزی کی روایت ہے من رد عن ارد اخیہ رد اللہ وجہو ان النار جو اپنے مسلمان بھائی کے چہرے سے گندگی کو ہٹائے اپنے مسلمان بھائی کا ڈیفنس کرے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا تو آج کی تقریر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یزید ابن معاویہ کا کیریکٹر کیا تھا کیا واقعی اس کا کیریکٹر وہی تھا جو بیان کیا جاتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اور یزید سے جو اختلاف ہوا اس اختلاف کی بنیاد کیا تھی سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ اس امت میں فتنوں کی جو شروعات ہوئی ہے مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف جو اٹھی ہے یہ کف سے اٹھی ہے سن پہتیس ہجری عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اٹھی عثمانِ غنی کی شہادت کے بعد مسلمان کی تلوار جو مسلمان کے لئے اٹھی ہے وہ آج تک اٹھی ہوئی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کی حدیث ہے ترمزی کی مسنت احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِذَا فُضِعَ السَّيْفُ فِي اُمَّتِ جب میری امت میں تلوار ایک بار لوگ اٹھا لیں گے ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لئے تلوار اٹھا لی جائے گی لَمُ يُرْفَعَ عَنْهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر قیامت تک وہ تلوار چلنا کبھی بند نہیں ہو عثمانِ غنی شہید ہوئے اور جن لوگوں نے شہید کیا اس میں ایک بڑی تعداد عراق کے لوگوں کی تھی کوفہ کے لوگوں کی اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ کوفہ کا جو شہر تھا یہ حضرت عمر فاروق کے دور سے فسادیوں کا شہر تھا حضرت عمر آجیز رہتے تو اس شہر سے ہر دوسرے تیسرے مہینے وہاں کے لوگوں کی شکایت آدھی تھی کہ یہاں کا گورنر بہت ایسا ہے ویسا ہے بیمان ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے حضرت عمر نے کئی مرتبہ وہاں گورنر بدنے ہیں لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی ایک پالیسی تھی اپنی ایک سختی تھی ان کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا حضرت عثمان غنی کے اندر تھوڑی نرمی تھی وہ حضرت عمر کے جیسی سختی نہیں تھی مزاج سب کے علب ہوتے اور پھر اس میں عبداللہ ابن سبا نام کا ایک آدمی پیدا ہوا یہ یمن کا رہنے والا تھا اور اس نے ہی سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی کے خلیفہ تو علی ہیں اللہ کے نبی کے وسیع تو علی ہیں بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ دعویٰ پوری تاریخ میں سب سے پہلے کرنے والا یہی انسان ہے عبداللہ ابن سبا جس کا نام ابن السودا ہے اور اس نے اپنی سازشوں کا سینٹر بنایا تھا مصر اور پھر بسرہ میں کوفہ میں اس کے ہواری مواری اس کے سپورٹرز پیدا ہوئے اور پھر ان لوگوں نے ٹائم ایسا چنا جب مدینہ الرسول صحابہ سے خالی ہوئے اکثر صحابہ سفر حج پہ گئے ہوئے تھے اور اٹھارہ زلحجہ کو ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کی اور پورے مدینہ پر یہ قابش تھی اور پھر جب حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور ان کو خلیفہ چھنا گیا تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد ان بلوائیوں کی بھی تھی یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے علمہ ابن کسیر نے نقل کیا ہے کہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ ایک طرف ہیں حضرت طلحہ حضرت صبحر ایک طرف ہیں اور حضرت علی کی فوج ایک طرف ہے لڑائی کے آثار ہیں لیکن آپس میں بات چیت ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کے لشکر میں جو لوگ عثمان غنی کے قاتل ہیں ان کے قتل میں شامل ہیں وہ ہٹ جائیں ہم یہاں سے چلے جائیں معاملہ ختم ہو جائے حضرت علی تیار ہو گئے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں حافظ ابن کسیر کے الفاظ ہیں حضرت علی تیار ہو گئے دونوں فریقین میں صلاح ہو گئی اور یہ تیہ ہو گیا کہ جو جو عثمان غنی کے قاتل ہیں وہ حضرت علی کے لشکر سے ہٹ جائیں گے اور رات و رات ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ اگر یہ لوگ مل گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے ہم کو تو قتل کر دیا جائے گا عثمان غنی کے خصاص میں اگلے دن انہوں نے بھور میں یعنی رات کی تاریکی میں ہی انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت طلہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کروایا اور اس طریقے سے آپس میں لڑائی شروع ہو گی اور ہزاروں لوگ وہاں قتل ہو گئے تو یہ جو گروپ تھا حضرت علی کے پورے پانچ سال کے دور خلافت میں یہ ہاوی تھا حضرت علی ان سے خود آجست تھے حضرت علی ان سے پریشان تھے اور حضرت علی کے کئی خدموں میں ذکر ملتا ہے کہ مجھے تو ایسے بے وفا اور ایسے لوگ ملے ہیں جو ایک پرسنٹ بھروسے کے تابعے میں پھر حضرت علی کی جماعت میں ان کی فوج میں جب حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان یہ تیہ ہو گیا جنگ ہو رہی تھی جنگ سفین حضرت معاویہ انہوں کی طرف سے قرآن نیزے پر اٹھایا گیا کہ جنگ بن کرو ہمارے اور تمہارے بیچ میں قرآن فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے حضرت معاویہ کی طرف سے ایک حکم بنایا گیا اور یہ تیہ کیا گیا کہ یہ حکم یہ جج جو فیصلہ کریں گے ہم منظور کریں گے تو حضرت علی کی فوج میں ایک گروپ الگ ہو گیا اس نے کہا کہ یہ انسانوں کو اپنے جج کیوں بنا لیا جج تو قرآن ہوتا ہے جج اللہ ہوتا ہے یہ اپنے انسان کو کیسے جج بنا لیا وہ حضرت علی کو بھی کافر کہنے لگے حضرت معاویہ کو بھی کافر کہنے لگے اسی گروپ کو خوارج کہا جاتا ہے اور آج بھی دنیا میں خوارج موجود ہے یہ بات یاد رکھیا جو زیادہ تر جو یہ دہشت گرد ہم سنتے ہیں نا آتنکوادی تنظیمیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہی خوارج والی سوچ ہوتی ہے ابو بگر البغدادی کا وہ خطبہ شاید آپ نے سنا ہو جس میں اس نے علامہ عبد الرحمن السودیس امام حرم کو بھی اس نے کافر کہا ہے اس نے کہا کہ سعودی عرب کے سارے امام بھی کافر ہیں یہ سوچ وہی ہے کہ میرے علاوہ سب کافر ہیں تو خوارج جب الگ ہو گئے تو خوارج میں ایک آدمی پیدا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم نام کا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے حضرت حسن چھ مہینہ خلیفہ رہے حضرت حسن کے مزاج میں شروع سے بہت نرمی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ خون خرابہ اور جنگ کو ناپسند کرتے تھے اور اپنے والد حضرت علی سے کئی مرتبہ انہوں نے اختلاف کیا اور یہ دلیلیں موجود ہیں تاریخی کتابوں میں اپنے والد کے کئی فیصلوں سے انہوں نے اختلاف کیا حضرت علی جب مدینہ چھوڑ کر کے کوفہ جا کر کے وہاں حضرت علی نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ میں رہوں گا اور اسی کو اپنا سینٹر بنا لوں گا تو حضرت حسن نے مخالفت کی تھی کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے جنگ سفین کے موقع پر بھی کئی مرتبہ حافظ ابن کسیر نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی حضرت حسن کے بیچ میں کنورسیشن ہوتا تھا گفتگو ہوتی تھی اور حضرت حسن نے اتراز کرتے تھے کہ ابباجان یہ آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ صحیح نہیں ہیں یہ لڑائیاں بند ہونی چاہیے اور یہاں ایک میں عقیدہ آپ کو بتا دوں اہل سنت والجماعت کہ حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوگی کہیں اگر آپ کے دماغ میں یہ چل رہا ہو کہ حضرت معاویہ یہ چاہتے تھے کہ میں خلیفہ ہو جاؤں اور حضرت علی یہ چاہتے تھے کہ میں ہی خلیفہ رہوں یہ خلیفہ نہ بن جائے ایسی لڑائی نہیں تھی وہ آج کے زمانے کی جو ہے سیاسی پارٹیوں کانگریس اور بی جے پی والے لڑائی نہیں تھی نوزم اللہ یہ بات آپ یاد رکھیں حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان اقتدار اور کرسی کے لڑائی نہیں تھی میرے بھائی اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمیر معاویہ کے پاس ملکش روم کے بادشاہ کا لیٹر آئے کب آیا جب جنگ سفین ہونے والی روم کے بادشاہ کا لیٹر آیا اور اس نے کہا کہ اے معاویہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ علی آپ کے مخالف ہیں آپ کی جنگ ہو رہی ہے ان سے میں آپ کا ساتھ دینے کے لئے تھی آؤ یہ بعض روایات کے مطابق حضرت معاویہ کو یہ پتہ لگا کہ روم کا جو بادشاہ وہ مسلمانوں کی سرحد پر حملہ کرنے والا ہے حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ سنے ملون اگر تُو نے اسلامی سرحدوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھی تو میں اور میرے چچا کا بھائی میرے چچا کا بیٹا علی ہم دونوں صلح کر لیں گے اور مل کر کے تیرے اوپر حملہ کریں گے اور تیری ناک میں دم کر دیں گے تجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیں یہ حضرت امیر معاویہ ہیں ان کی لڑائیاں اقتدار کے لئے نہیں تھیں میرے بھائی اسی لئے اللہ کے نبی کی دونوں جماعتیں آپس میں لڑائی نہیں کریں گی اور دونوں جماعتوں کا دعویٰ ایک ہوگا ان کی دعوت ایک ہوگی ان کی پکار ایک ہوگی دونوں اللہ اور رسول کے ماننے والے ہوں گے غلط فہمیوں کی بنیاد پر آپس میں حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ اے علی آپ پہلے حضرت عثمان گنی کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں میں عثمان گنی کا رشتہ دار ہوں ان کے خاندان کا ہوں ان کا چچا ذات بھائی ہوں مجھے حق ہے قساس لینے کا آپ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں حضرت علی کا یہ اپینین تھا کہ نہیں میں خلیفت المسلمین ہوں میں امیر المومنین ہوں ابھی میرے ہاتھ میں حکومت اور اختیار ہے ابھی حالات پرسکون ہو جائیں میں خود قاتلوں کو آپ کے حوالے کروں گا اس نقطے پر اور اس پائنٹ پر دونوں شخصیات میں اختلاف ہوا ہے بہرحال حضرت حسن نضی اللہ عنہ نے صلاح کر لی حضرت عمیر معاویہ سے سن چالیس ہجری چھ مہینے کی خلافت کے بعد حضرت حسن نضی اللہ عنہ حضرت معاویہ میں صلاح ہو گئی اور حضرت معاویہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا حضرت حسن نے خلافت ان کو سونک دی اور پوری امت نے حضرت عمیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان لیا یہاں تک کہ وہ صحابہ جو جنگ جمل میں شامل نہیں ہوئے جنگ سفین میں شامل نہیں ہوئے جو حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی میں یعنی کسی ایک سائیڈ میں نہیں تھے وہ یعنی بیچ میں تھے وہ نہ حضرت علی کے ساتھ تھے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سن چالیس ہجری میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے بھی اپنا اختلاف ختم کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا اور وہ سال جو ہے وہ تاریخ میں عام الجماع the year of the unity اتحاد کا سال ایک تھا کا سال مانا جاتا ہے حافظ بن کسیر کہتے گی پانچ سال سے مسلمانوں کے فتوحات کا سلسلہ رکا ہوا تھا اسلام کی ترقی کا کام رکا تھا آپس میں جنگیں ہو رہی تھی غن خرابہ ہو رہا تھا اب حضرت عمیر معاویہ کے دور میں پھر وہ سنفلاش ہو حضرت معاویہ کو کوئی مانے یا نہ مانے مگر اس کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ حضرت معاویہ کے کارنامے بہت ہیں اسلامی فتوحات میں ان کا بڑا اہم رول دہا ہے اور صحیح بخاری کے وہ روایت آپ اپنے سامنے رکھیں حضرت عمیر حرام رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی ایک رشتدار تھی اللہ کے نبی اکثر ان کے گھر میں آرام کرتے تھے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اچانک نیت کھلی تو مسکرہ رہے تھے میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں مسکرہ رہے ہیں کہا کہ امہ حرام میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر ہے جو سمندر پر حملہ کرے گا اور سمندر میں ایسے سوار ہوگا جیسے بادشاہ اپنے تخت پر سوار ہوگا اور اس لشکر کے تمام لوگوں کے لیے جنت واجب ہے حضرت امہ حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں اس لشکر میں میں شامل اللہ کے نبی نے فرمایا انت من ہم تم اس لشکر میں شامل رہو بخاری کے الفاظ ہیں عثمان غنی کے دور میں حضرت امیر معاویہ کی کمانڈ شپ میں ان کی قیادت میں یہ لشکر پہلا بحری بیڑا جو جزیر قبرس کے لیے روانہ ہوا تھا ملک شام سے یہ پہلا بحری بیڑا روانہ ہوا اور اس بحری بیڑے میں اور اس فوج میں اور اس لشکر میں حضرت امہ حرام بھی گئی تھی مردوں کے ساتھ اللہ کو خواتین بھی اس زمانے میں میدان جہاد میں جاتی تھی اس غزوے میں امہ حرام بھی گئی تھی اور جب یہ لشکر واپس آیا ہے اور ساحل شام پر اترا ہے تو امہ حرام رضی اللہ تعالیٰ اپنی سواری پر سوار ہو رہی تھی سواری نے ان کو پٹک دیا زمین پر گر پڑی اور فوراً آندہ سپارٹن کا انتقال ہو گیا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو اس غزوے میں وہ شامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے امیر تھے سن چالیس ہجری میں حضرت حسن نے جب بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر صلح کر لی اور حضرت معاویہ خلیفہ ہو گئے تو پھر امت کے اندر ایک اتحاد پیدا ہو اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت حلیم تھے ان کے اندر برداشت کا بہت مادہ ایسا نہیں ہے کہ کوفہ کے فسادی ختم ہو گئے ایسا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے تھے وہ لوگ ختم ہو گئے دنیا سے حضرت معاویہ کے مخالفین ابھی ہیں مگر حضرت امیر معاویہ اپنی حکمت سے اپنی پالیسی سے اپنی نرمی سے ان کو رام کر لیتے تھے کنٹرول کر لیتے تھے حضرت حسن نزی اللہ عنہ سن پچاس ہجری میں انتقال کر گئے حضرت حسن کی زندگی میں بھی کوفہ کے لوگوں نے کئی بار حضرت حسن کو خط لکھا کہ آپ نے بڑا غلط کام کیا معاویہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر لی معاویہ اس لائق نہیں آپ رسول کے نوازے ہیں آپ کا حق ہے خلافت اور امارت یہاں ایک پوائنٹ اور یاد رکھیں آپ اور یہ بہت اہم پوائنٹ ایک ہوتا ہے کسی ایڈمنیسٹریشن کے پوشٹ اور اہدے کے لائق ہونا اور ایک ہوتا ہے ایک انسان کا ذاتی طور پر نیک اور صالح ہونا یعنی ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایک ہوتی ہے صلاحیت ایک ہوتی ہے صالحیت حکومت اور ایڈمنیسٹریشن کے لیے صالحیت سے زیادہ اہم شرط صلاحیت ایک آدمی بہت نیک ہے نمازی ہے متقی ہے پریزگار ہے مگر حکومت نہیں کر سکتا ہے عوام کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر اور یہ پاسیبل ہے حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت علی کے دور میں یہ جو چاروں ہستیاں تھیں ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے کہ یہ چاروں ہستیاں عالت ترتیب یہ پوری عمت میں سب سے بیشت تھی صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر کا تھا وہ خلیفہ ہو گئے حضرت ابوبکر کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے اونچا مقام حضرت عمر کا تھا وہ خلیفہ ہو گئے حضرت عمر کے بعد تیسرا جو مقام تھا عثمان غنی کا تھا وہ خلیفہ ہوئے حضرت عثمان غنی کے بعد چوتھا نمبر جو صحابہ کا تھا یہ ایک اتفاق تھا یہ کنڈیشن نہیں ہے یاد رکھیں آپ شریعت نے کہیں یہ کنڈیشن نہیں لگائی ہے کہ پورے سماج میں تقویٰ کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جو سب سے نمبر ون ہو اسی کو کنڈیشن نہیں لگائی ہے شریعت نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ ہاں کنڈیشن نہیں لگائی ہے ظاہری اعتبار سے اس کا کیریکٹر صحیح ہو اس کا عمل صحیح ہو وہ ایمان والا ہو اور لوگوں پر حکومت کرنے کا اہل ہو یہ اصل چیز ہے حضرت حسن اور حسین نزی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ اہل بیعت میں سے نبی کے نوا سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کوئی حضرت معاویہ سے ان کا مقابلہ تو نہیں کر رہا ہے نہ ہو سکتا ہے مگر حکومت کرنے کی بات اگر کریں تو حضرت عمیر معاویہ نے بڑی کامیاب حکومت کی اس کا تو دشمن بھی اعتراف کرتا ہے مخالفین بھی اعتراف کرتا ہے تو حضرت حسن نزی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کو اپنا امیر مانا خلیفہ مانا اور ساری زندگی اس پر قائم رہے کوفہ والے خط لکھتے تھے حضرت حسن پانی میں ڈال دیتے تھے ان کا خط ایک دن ان کی ایک لونڈی نے پوچھا کیے اے حسن آپ کے پاس یہ خط آتے ہیں کوفہ سے آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں کیا بات ہے خط میں کیا لکھا رہتا ہے کہا کہ یہ ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے میرے باپ کو قتل کر دا یہ ان لوگوں کا خط ہے جنہوں نے زندگی بر میرے باپ کو چین سے نہیں رہنے دیا اور آج وہ مجھے اپنے فتمے میں ڈالنا چاہتے ہیں مجھے اپنے بارے میں ڈر نہیں ہے مجھے ڈر ہے تو اپنے بھائی حسین کے بارے میں اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیسیا حضرت حسن اور حسین کا جو مقام اور مرتبہ میں نے تقریر کے شروع میں بیان کیا ان کا مقام اور ان کے مرتبے کا جو انکار کرے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اہلِ بیتِ رسول سے محبت کریں حسن و حسین سے محبت کریں مگر ساتھ میں آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے مزاج میں بہت فرق تھا حضرت حسن کے اندر جتنی نرمی تھی حضرت حسین کے اندر اتنی گرمی تھی اور یہ میں نہیں کروں تاریخ کی روایتیں کہہ رہی ہیں کہ حضرت حسن عزی اللہ انہوں نے جب بیعت کی حضرت عمیر ماویہ کے ہاتھ پہ تو حضرت حسین شروع میں راضی نہیں تھے تیار نہیں تھے وہ وہ ریڈی نہیں تھے وہ اس بات کو نہیں گوارہ کر رہے تھے کہ جس سے میرے باپ نے زندگی میں لڑائی لڑی ہے آج میں اس کے ہاتھ پہ صلاح کر دوں لیکن حضرت حسن چونکہ بڑے بھائی تھے انہوں نے سمجھایا حضرت حسین مانجھے یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت حسین رضی اللہ و تعالیٰ کے مزاج میں وہ نرمی نہیں تھی جو حضرت حسن کے لئے اور ساتھ میں آپ یہ بات بھی اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے کہ حضرت حمیر معویہ کی پوری زندگی حضرت حسین نے حضرت معویہ کے سے اختلاف نہیں کیا دل میں کچھ رہا ہوا الگ بات ہے اللہ اس کو جانتا ہے بظاہر انہوں نے کبھی اختلاف نہیں کہ ہر سال مدینہ سے ملک شام آتے تھے حضرت حمیر معویہ کے پاس کئی ہفتے رہتے تھے حضرت معویہ بڑا احترام کرتے تھے ان کو توفہ تحایت دیتے تھے ان کو انامات دیتے تھے ان کا احترام کرتے تھے اور یہ تمام تاریخی روایتوں کے اندر موجود حضرت حمیر معویہ کا انتقال کب ہوا رجب سن ساٹھ ہجری انتقال سے تقریباً چھ سال پہلے حضرت حمیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ یہ کون صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ یہ وہ صحابی ہیں جو ان چودہ سو صحابہ میں شامل ہیں جن سے اللہ کے نبی نے پیڑ کے نیچے بیعت لی تھی مقام دیبیہ پر جس بیعت کو بیعت الرزوان کہا جاتا ہے رزوان کا مطلب سمجھتے ہیں رزوان کا مطلب جن سے اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے سورے فتح کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِئُنَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ ان مومنوں سے راضی ہے اے میرے نبی جو پیڑ کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر ان چودہ سو صحابے کرام میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی شامل تھے مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ یرموک میں اللہ کرام ان کی ایک آنکھ ختم ہو گئے اللہ کرام نے اپنی آنکھ خربان کر دی ہوا حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں ایران کے دربار میں کسرا کے دربار میں جا کر کے اسلام کا پیغام پہنچایا تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں جن پر حضرت عمر بڑا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ وہ صحابی ہیں 136 حدیثوں کے راوی ہیں وہ ہمارے یہاں سعی بخاری سعی مسلم ترمزی ابود آود ابن ماجا ہر حدیث کی کتاب میں ان کی حدیثیں موجود ہیں ایک جنیل القدر صحابی ہیں اب ہماری تاریخ کیا کہتی ہے ذرا گوھر سے سنوئے گا تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت مغیرہ اتنے شعبہ کوفہ کے گورنر تھے اور حضرت معاویہ نے ان کو کوفہ کی گورنری سے ہٹانا چاہا اپنی گدی بچانے کے لیے انہوں نے وہ گئے یزید سے ملے اور کہا کہ دیکھو تمہارے باپ اب آخری ٹائم ہے اور تم خلافت کے لائے کو اہل ہو تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے بعد تم خلیفہ ہو جائے یزید نے کہا اچھا یہ possible ہے یہ ممکن ہے کہا وہ تم میرے اوپر چھوڑ اس کے بعد حضرت مغیرہ آئے حضرت معاویہ سے کہا کہ اے امیر المومنین اب آپ کا آخری دور ہے بیمار رہتے ہیں میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے بعد اپنا ولی اہد یزید کو بنا دیں اور حضرت معاویہ نے پوچھا کہ تو یہ کام کیسے ہوگا مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کوفہ کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں بسرہ کی ذمہ داری زیاد لے 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 گا اور پھر مکہ اور مدینہ والوں کو بھی تیار کر لیا جائے گا آپ تینشن مٹ یہ تاریخ کی روایت میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے حضرت مغیرہ حضرت معاویہ کے بیچ میں یہ کنورسیشن ہوا یہ بات چیت ہوئی اور اس کے بعد حضرت معاویہ وہاں سے اٹھے اور اپنے دوستوں سے آ کے کہتے ہیں آج تو میں نے معاویہ کو ایسی چیز میں ایسی چیز میں ڈال دیا اور امت کو اتنے بڑے گڑھے میں ڈال دیا ہے کہ امت کبھی نکلنے ساتھ استغفر یہ ہماری تاریخ کی روایات کہہ رہے ہیں اگر ان روایات کو ہم صحیح مان لیں تو پھر نعوذ باللہ ہمیں ان روایات کو بھی صحیح مان لینا چاہیے جو کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان ان لوگوں نے نعوذ باللہ اہل بیت پر ظلم کی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی تاریخین جھوٹی اور منگڑت روایات کی بنیاد پر ہم نبی کے صحابہ کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ رکھیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفات کے لیے امت کو کسی مصیبت میں ڈال دیا نہیں جو سچی بات ہے جو صحیح بات ہے اسی تاریخ کے اندر ہمیں یہ روایت نہیں ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ خدبہ دینے جمعہ کا اور ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے دعا کرتے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یزید کو اپنا ولی اہد اپنا کراؤن پرنس میں نے کیوں منتقب کیا ہے میں نے یزید کو ولی اہد کیوں منتقب کیا ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس لائق ہے اے اللہ اگر میرے دل میں کہیں بھی اگر باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو اے اللہ تو خلافت کی کرسی پر پہنچنے کے پہلے یزید کو اٹھائیں ایک باپ اپنے بیٹے کے حق میں اتنی بڑی بدعا نہیں کر سکتا ہے جس باپ کے دل میں چور ہوگا وہ ایسی بدعا نہیں کر سکتا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور میں جو بات میں کہہ رہا ہوں میں اس کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیوں اپنے وفات سے چار سال پہلے یہ جو تحریک چلائی اور یزید کو ولی اہد جو بنایا کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو حضرت معاویہ نے ایسا کیوں کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت معاویہ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر کے جا رہے ہیں حضرت عمر نے تو ایسا نہیں کیا انہوں نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنا دی حضرت عبو بکر نے اپنے بعد حضرت عمر کو بنایا ہے جو ان کے خاندان کے نہیں تھے آپ اپنے بیٹے کو کیوں بنا کے جا رہے ہیں تو حضرت معاویہ نے جو جواب دیا تھا اللہ معای بن قصر نے البدائی ونہائے کی جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر اسی پر نقل کیا ہے حضرت معاویہ نے کہا کہ میں امت کو ایسے بیچ مجدار میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا بکریوں کا وہ ریور جس کا کوئی نیگے باننا ہو کوئی گلہ باننا ہو توفانی رات ہو میں اب اس امت کو امت محمد کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتا یہ حضرت معاویہ کا چالیس سال کا ایکسپیرینس تھا کہ وہ جو کوفہ کے اندر شریر بیٹے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے اگر میں نے اس عہدے کو اور خلافت اور امارت کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ جو پانچ سال تک خون خرابہ چلنا تھا وہ پھر خون خرابہ شروع ہو جائے امت کا اتحاد نہ ختم ہو امت ایک کلمے پر جمع رہے امت کی یونیٹی بنی رہے یہ سوچ کر کے اور یزید کے اندر کوئی خرابی بھی چونکہ ابھی کربلا کا واقعہ پیش نہیں آیا ابھی یزید کے دور میں جو تین افسوسناک واقعات ہوئے ایک تو کربلا کا واقعہ ایک مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی تھی مدینہ کے جن لوگوں نے بغاوت کی تھی ان سے یزید کی فوج کا جو مقابلہ ہوا تھا اور پھر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے اور یزید کی فوج سے جو مقابلہ ہوتی یہ تین بڑے بڑے انسیڈنٹ ہیں واقعاتیں جو یزید کے دور میں ہوئے تھے ابھی یہ تینوں واقعات میں وہ یہ بات یاد رکھی اور یزید کے اندر بظاہر ایسی کوئی خرابی اور برائی نہیں ہے کہ لوگ اس پر اعتراض کر سکتے اس لئے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں ولی اہد منتخب کر دیا چار لوگوں کا نام ملتا ہے جو اس ولی اہد کی بیعت کے لئے تیار نہیں تھے جنہوں نے انکار کیا اس پر ایک حضرت عبداللہ بن عمر ایک حضرت حسین بن علی نواسہ رسول ایک عبداللہ بن زبیر اور ایک عبدالرحمن بن عبو بکر لیکن عبدالرحمن بن عبو بکر کا نام بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ حضرت عبدالرحمن بن عبو بکر کا صحیح روایت کے مطابق پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا یعنی پوری امت میں یزید کو خلیفہ بنایا جائے اس بات پر اعتراض صرف تین لوگوں نے حضرت حسین نے عبداللہ بن عمر نے اور عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہ مجمعہ ان لوگوں نے بھی اعتراض کیوں کیا یہ نہیں کہا کہ یزید برا ہے شنابی ہے زانی ہے فاسق ہے فاجر ہے نہیں ان کو اعتراض تھا اس پروسس پر باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن رہا ہے یہ پروسس صحیح نہیں ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ قیسر و قسرہ کا طریقہ ہے یہ پروسس غلط ہے یہ اعتراض تھا ہوتا بہرحال تین لوگوں کے علاوہ باقی سارے لوگوں نے حضرت عمیر معاویہ نے اگر وہ چاہتے زبردستی اگر کرنے والے ہوتے تو بھئی کہہ دیتے ہیں میرے بعد خلیفہ میرا بیٹا یزید ہوگا لیکن ہر علاقے میں ہر اسٹیٹ میں انہوں نے باقاعدہ اپنے گورنروں دکھائے جا کے پوچھو لوگوں سے رائے لو لوگوں سے مشورہ لو جو اس مدینہ کے اندر جو بڑے بڑے صحابہ ہیں تابعیر ان سے رائے لو اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض میں مجھے لا کر کے بتاؤ تمام لوگوں نے حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے سے اتفاق کیا اس کی ایک دلیل میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے صحابی ہیں نبی کے چچا عباس کے بیٹے ہیں حضرت حسین کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے یہ روایت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ روایت ہے علامہ بلازری دوسری صدی حجری کے بہت بڑے موریخ ہیں ان کی کتاب انصاب الاشراف اس کے صفحہ نمبر چار سو تین کی یہ عبارت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھانا کھا رہے تھے دسترخان لگا ہوا تھے اتنے میں خبر آئی کہ حضرت عمیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دعا کی اللہم اوسع لے معاویہ اے اللہ تو معاویہ کے اوپر اپنی رحمتوں کو کشادہ کر دے اما واللہ ما کانا مثل من قبلہ اے لوگو کان کھول کے سن لو معاویہ اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں وہ ابو بکر کے جیسے نہیں تھے وہ عمر کے جیسے نہیں تھے وہ عثمان کے جیسے نہیں تھے وہ علی کے جیسے نہیں تھے اپنے سے پہلے کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے وَلَا يَعْتِ بَعْدَهُ مِسْلُهُ اور نہ معاویہ کے بعد ان کے جیسا کوئی آئے گا وَإِنَّ عِبْنَهُ يَزِيد لَمِن صَالِحِ اَحْلِهِ اور ان کا بیٹا یزید ان کے گھر آنے کا ایک نیک لڑکا ہے یہ کون کہہ رہا ہے یہ حضرت حسین کے گھر کا ایک انسان کہہ رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس وَإِنَّ عِبْنَهُ يَزِيد لَمِن صَالِحِ اَحْلِهِ ان کا بیٹا یزید ان کے گھر کا ایک نیک انسان ہے فَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ لہٰذا اپنے اپنے گھروں میں اپنی مجلسوں کو لازم پکڑ لو وَأَعْتُوا تَاعَتَكُمْ وَبَيْئَتَكُمْ اور یہ جو امیر الممنین حضرت مابیہ کے بعد یہ بنے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کا ہو سکتا ہے اس وقت کیریکٹر صحیح تھا لیکن بعد میں حضرت حسین کو اس نے شہید کروایا بعد میں اس کا معاملہ گڑ بڑ ہو گیا بہت سارے علماء کا یہ بھی اپینین دا ہے چلو بات کی ایک گواہی آپ کے سامنے پیش کرو کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے حضرت حسین شہید ہو چکے اس کے بعد مدینہ کے اندر کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف بغاوت کیا تو بغاوت کرنے والے حضرت حسین کے سوتیلے بھائی محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچے یہ محمد بن حنفیہ کون ہے یہ حضرت حسن اور حسین سے بڑے تھے حضرت علی کے بیٹے ہیں لیکن حضرت فاطمہ سے نہیں دوسری بی بی سے یعنی حضرت حسین کے سوتیلے بھائی اور حضرت علی ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور حضرت حسن اور حسین سے کہتے تھے اپنے اس بھائی کا احترام بڑی علمی شخصیت تھی بڑی نیک شخصیت تھی حضرت محمد ابن حنفیہ ان کے پاس یہ بعضی لوگ پہنچے اور ان سے جا کر کے کہا کہ یزید تو شراب پیتا ہے نماز چھوڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکام سے تجاوز کرتا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا یہ حافظ ابن کسر نے البدائی ونہا ہے کہ جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو تین تیس پہ یہ نقل کیا ہے حضرت محمد ابن حنفیہ اگر حضرت حسین کے جانے کا دکھ ہے تو چودہ سو سال بعد ہمیں زیادہ دکھ رہے گا یہ حضرت حسین کے بھائی کو زیادہ دکھ رہے گا جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے رہے گا جو اس ماقے کے وقت موجود تھے جو ان کے گھر کے تھے یقیناً انہیں ہم سے زیادہ دکھ رہا ہو وہ یزید کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں سنو گوھر سے کہتے ہیں کہ قد حضرتو وَأَقَمْتُ عِندَهُ فَرَعَيْتُهُ مُوَازِبًا عَلَى السَّلَا میں یزید کے پاس کئی دن تک ٹھہرا رہا میں نے دیکھا کہ وہ نماز کا پابند ہے متحریاً للخیر بھلائی کی تلاش میں رہتا ہے يَسْعَدْوَانِ الْفِقْحِی دین کے مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرتا ہے مُلَازِمًا لِلسُنَّتِ سنت کا پابند ہے کون کہہ رہا ہے محمد ابن حنفیہ حضرت حسین کے بھائی یزید کے بارے میں یہ اتنا بہترین ریمار کر رہے ہیں سنت کا پابند ہے علماء سے مسئلے پوچھتا ہے نماز کا پابند ہے تو باغیوں نے کہا اس نے آپ کو دکھانے کے لئے ایسا کیا ہے حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا اسے مجھ سے ڈر کس بات کا ہے وہ امیر المومنین ہے خلیفہ دل مسلمین ہے پورے حکومت کی باغ دور اس کے ہاتھ اس کو ڈر کس بات کا ہے ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ یزید کے خلاف پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا گیا بہرحال حضرت معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ منتقب ہو گئے اپنے باپ کی کرسی انہوں نے سمال لی امیر المومنین ہو گئے تو انہوں نے جو پہلا آرڈر بھیجا مسجد میں آیا خطبہ دیا اور خطبہ بھی بڑا بہترین خطبہ دیا اس خطبے کے جو الفاظ حافظ بن کسیر بغیرہ نے نقل کی ہیں بڑا معقول خطبہ دیا اپنے باپ کے بارے میں کہا اللہ ان کی مغفرت کرے ان کے گناہوں کو معاف کرے ان کے پہلے کے جو لوگ تھے ان سے بہتر تھے اور وہ اپنے کے پہلے کے لوگوں سے بہتر تھے یہ تمام باتیں یزید نے اپنے پہلے خطبے خلافت میں کہی اس کے بعد مدینہ کے جو گورنر کوفا کے جو گورنر تھے ان کے چچازاد بھائی ولید ابن اقبا ان کو خط لکا یزید نے کہ تم عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن زبیر سے اور حضرت حسین رضی اللہ انہوں سے بہت لوگ چونکہ یہ تین بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس دور کی پہلے ان سے بہت اب روایت یہ بتاتی ہے تاریخ کی کہ جب ولید ابن اقبا حضرت حسین کے پاس پہنچا اور ان سے بہتر کا مطالبہ کیا تو حضرت حسین نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں علامہ تبری نے اپنی تاریخ کے اندر جن نمبر 6 صفحہ نمبر 189 پہ نقل کیا ہے حضرت حسین نے فرمایا فَإِنَّ مِسْلِي لَا يُعْتِ بَيْعَتَهُ سِرَّا گورنر آیا ان کے گھر پہ یہ گورنر نے ان کو بلایا ہے مسجد میں اور کہا کہ آپ بیعت کر لیجئے یزید کے ہاتھ پر یزید کے نام کی تو حضرت حسین کہتے ہیں تو میرے جیسا آدمی سیکرٹ طور پر چھپ کر کے بیعت نہیں کرے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں چھپ کر کے کروں گا تو تمہارے لیے کافی بھی نہیں ہوگا جب تک میں سرعام لوگوں کے سامنے بیعت نہ کروں تب تک شاید تمہیں بھی اتمنان نہیں ہوگا تو ایک کام کرو جب تم سب سے بیعت لے لے لگنا پبلک کے سامنے عوام الناس کے سامنے مجھے بلا لینا میں بھی بیعت کر لوں گا یہ پہلی گفتگو حضرت حسین کی یزید کے گورنر سے اس گفتگو میں ایک بار بھی حضرت حسین نے یزید کے کریکٹر پر الزام لگایا کہ بھئی ایسا ظالم فاسق فاجر شرابی زانی نوز بلہ جو آج کہا جاتا ہے ایسے آدمی کی ہاتھ پر میں بیعت کیوں کروں حضرت حسین نے بس اتنا کہا کہ بھئی میں اکیلے میں نہیں کروں گا سیکرٹلی نہیں کروں گا میں پبلیکلی کروں گا میں اوپینلی کروں گا جب بیعت لینے لگنا مجھ سے کہنا میں بھی لے لوں گا اتنا کہنے کے بعد حضرت حسین نظی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے گورنر نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا کہا ٹھیک ہے کہا جائیے آپ جب ہم سب سے لینے لگیں گے آپ کو بلا لیں اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے اسی رات میں حضرت حسین نظی اللہ عنہ مدینہ سے چلے گئے مکہ مدینہ میں تھے مکہ چلے گئے رات و رات اپنے پریوار کو اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بھتیجوں کو پوری فیملی کو لے کر کے مکہ چلے گئے مکہ جب جانے لگے ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ جن کا ابھی میں نے یزید کے بارے میں کمنٹ پڑھ کے سنایا آپ کو محمد ابن حنفیہ نے روکا کہا کیا کر رہے ہیں آپ کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت حسین نظی اللہ عنہ نے کہا میرا اپنا خیال ہے میں مناسب سمجھتا ہوں میں مدینہ میں نہیں روں گا میں مکہ جاؤں حضرت حسین نظی اللہ عنہ مکہ چلے گئے کوفہ کے اندر جو سبائی طبقہ موجود تھا جو اپنے آپ کو شیان علی کہتا تھا جو اپنے آپ کو حضرت حسن اور حسین کا وفادار کہتا تھا اس طبقے کو معلوم ہو گیا کہ حضرت حسین نظی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے حضرت حسین نظی اللہ عنہ جیسے ہی مکہ پہنچے ہیں خطوں کی بھرمار ان کے پاس آنے لگی کوفہ سے روزانہ درجلوں خط آنے لگے اور ان خطوں میں کیا لکھا رہتا تھا اے حسین ابن علی اے نواسے رسول ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں یزید کو اپنا خلیفہ نہیں مانتے ہیں آپ چلے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں یہاں جو کوفہ کا گورنر ہے نومان بن بشیر اس کا ناک میں دم کر کے رکھائے آپ آئیے اس کو ہم بھگا کر کے اس کا بوریہ بستر بات کر کے اس کو ملک شام بھیتے ہیں اس طریقے کے جملوں پر مشتمل کئی لیٹرز تقریباً دو سو خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں حضرت حسین نے اپنے چچا ازاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کی جاؤ تم کوفہ جاؤ اور دیکھو کی حالات کیا ہے اب یہاں ایک غلط فہمی میں آپ کی دور پر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے باز خط آ رہا ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لئے تیار ہیں اور پھر حضرت حسین بعد میں کوفہ جاتے ہیں تو کیا اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضرت حسین نوزباللہ باغی تھے یزید کی فوج کے بغاوت کر رہے تھے اور نوزباللہ اقتدار اور کرسی کے لالچی تھے کہ خلافت کے لئے کوفہ جا رہے تھے اگر یہ آپ کے ذہن میں کہیں ہیں تو اللہ کے واسطے اس کو نکالتی سی حضرت حسین کیوں کوفہ گئے انہوں نے کبھی کھل کر کے بتایا نہیں اور میں بہت یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں تاریخ کی پورے چیلنج ہے مجھے تاریخ کی کوئی ایک صحیح روایت ایسی دکھا دی جائے جس میں حضرت حسین نے جب کوفہ جانے لگے تو انہوں نے کہا ہو کہ میں اس لئے کوفہ جا رہا ہوں انہوں نے اپنے ارادے ظاہر نہیں لیکن حضرت حسین کی سیرت کو ان کی حیات کو ان کی ذات کو سامنے رکھ کر کے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ کہ حضرت حسین کا ایک تو ان کا خیال یہ تھا کہ یزید کے مقابلے میں میں نبی کا نواسہ ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میرا مقام اونچا ہے میرا مرتبہ اونچا ہے یزید میرے مقابلے کا آدمی نہیں میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں ایک سوچ تو حضرت حسین کے اندر یہ تھی اور دوسرے جب کوفہ سے اتنے سارے لیٹرز آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ یزید کی بیعت ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یزید ابھی مکمل طور پر امیر المومنین نہیں ہے خلیفت المسلمین نہیں ہے اس لئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ میں پہلے کوفہ جاؤں گا اگر واقعی میں پورا کوفہ میرے ساتھ ہے تو پھر میں ساپ اعلان کروں گا کہ بھئی یزید کے بیعت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے جب اس کی بیعت کمپلیٹ نہیں ہوئی تو مجھے پورا رائٹ ہے میرے ہاتھ کے لوگ بیعت کر رہے ہیں میں اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ سکتا ہوں مان سکتا ہوں یہ سوچ لے کر کے حضرت حسین کوفہ سے نکلے اب یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ کربلا کا واقعہ محرم سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے اور یزید اپنے باپ کے بعد امیر المومنین کے تخت پر ہم کہہ سکتے ہیں اس حدہ پر ہم کہہ سکتے ہیں کب پہنچے ہیں رجب کے مہینے رجب شابان رمضان ذلقادہ ذلہجہ محرم پانچ مہینے کا ٹائم گزر ہے ان پانچ مہینوں میں کوئی ایک صحیح روایت ایسی پیش کر دو جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت حسین کے مطالق یزید نے کوئی ایکشن دیا حضرت حسین کے پاس کوفہ سے خط آ رہا ہے یزید کو معلوم ہے حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے یزید کو معلوم ہے مگر یزید نے کوئی ایکشن نہیں دیا بھئی جو حکومت کی کورسی پر بیٹھا رہتا اگر اس کو معلوم ہو کہ فلاہ اسٹیٹ میں فلاہ علاقے میں میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور مجھے ہٹانے کی بات چلے گی تو ظاہر ایکشن لے گا پولیس اس کے ہاتھ میں ملٹری اس کے ہاتھ میں حضرت حسین حضرت حسین کے مطالق یزید نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیوں نہیں لیا اس کی وجہ بھی سمجھ بھی حضرت معاویہ جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو وسیعت کی تھی اس وسیعت میں ایک وسیعت یہ بھی تھی میں وہ وسیعت کے وہ الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضرت معاویہ نے کہا تھا اپنے بیٹے یزید کو جو وسیعت کی تھی اس میں کہا تھا کہ بیٹے دیکھو جہاں تک حضرت حسین کا معاملہ ہے حضرت حسین تھوڑے جذباتی آدمی ہے جن لوگوں نے حضرت حسین کے والد علی کو قتل کیا اور جن لوگوں نے ان کے بھائی حسن کو زلیل اور رسوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا مجھے امید ہے وَإِنَّ لَهُ رَحِمًا مَا سَتًا لیکن بیٹا یزید دیکھو حسین کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رشتہ ہے وَحَقَّنَ عَزِيمًا ان کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے وَقَرَابَتَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے قرابت ہے وَلَا أَذُنُّ أَحْلَ الْعِرَاقِ تاریکی حتی یخرجو ہو اور مجھے لگتا ہے کہ عراق والے ان کو تمہارے مقابلے میں لا کر کے کھڑا کر دیں گے فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ تو اے میرے بیٹے یزید اگر تم حسین کے اوپر قدرت تمہیں مل جائے تم حسین پر قادر ہو جانا فَسْفَحْعَنْهُ تو حضرتِ حسین سے درگزر کرنا ان کی غلطی کو معاف کر دینا فَإِنِّ لَوْ أَنْ أَنِّي صَاحِبْهُ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا اور حسین میرے مقابلے میں بھی کھڑے ہوتے لَسَفَحْتُوَنْهُ تو میں حسین کو معاف کروں یہ حضرتِ معویہ کی سوج بوجھ دیکھئے حضرتِ معویہ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضرتِ حسین کے مزاج میں بہت گرمی ہیں اور جب میرے ہاتھ پر ان کے بھائی حسن نے بیعت کی تھی وہ دل سے تیار نہیں تھے یہ تمام باتیں معلوم ہیں مگر اپنے بیٹے یزید کو جو وسیعت کر کے جارے وسیعت میں صاحب صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرتِ حسین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا درگزر کا معاملہ کرنا یزید نے ایک کام کیا کوفہ کے گورنر کون تھے نومان ابن بشیر صحابی رسول تھے ان کی پالیسی بہت نرم تھی یزید نے ان کو ہٹا کر کے کوفہ کا گورنر بنا دیا عبید اللہ ابن زیاد ادھر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہوا ادھر حضرتِ حسین نے اپنے چچا ذات بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے کوفہ کے جتنے لوگوں نے خط لکھاتا حضرتِ حسین کو انہوں نے مسلم ابن عقیل کو گھیر لیا اٹھارہ ہزار لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی مسلم ابن عقیل پھولے نہیں سمائے انہوں نے خط لکھا حضرتِ حسین کو کہا کہ پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہے یہ لوگ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں آپ چلے آئے حضرتِ حسین ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو مسلم بن عقیل کا خط ملا اور وہ کوفہ سے روانہ اب یہاں ایک بات اور نوٹ کیجئے میں جو باتیں میں پورا واقعہ نہیں بیان کروں اہم اہم باتیں بیان کروں جو باتیں بیان کر رہا ہوں بڑی مضبوط باتیں حضرتِ حسین جب کوفہ کے لیے نکلے مکہ سے تو ان کے بھائیوں نے انہیں روکا عبداللہ ابن عمر نے روکا عبداللہ ابن عباس نے روکا کئی صحابہ نے ان کو روکا یہاں تک کہ بعض صحابہ راستے میں لیٹ گئے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے حضرتِ حسین نزی اللہ عنہ کا نہیں میں ارادہ کر چکا ہوں میں نکلنا ہوں میں جانا ہوں یہاں تک کہا گیا کہ اے نوازِ رسول آپ جائیں اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں کہ نہیں میں پوری فیملی کے ساتھ جاؤں حضرتِ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے اہلِ بیت کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہتر لوگوں کا یہ قافلہ کوفہ کے لیے روانہ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود اب یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کو زندہ کرنے کے لیے حسین جا رہے تھے اگر اسلام کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت پورے روح زمین پر اسلام کو زندہ کرنے والے صرف حضرتِ حسین تھے باقی جتنے صحابہ موجود تھے جتنے تابعین موجود تھے نعوذ باللہ سمع نعوذ باللہ انہیں اسلام سے کوئی محبت نہیں تھی اسلام مر رہا ہے اسلام ختم ہو رہا ہے ایک ظالم فاسق فاجر حکومت کی گدی پر بیٹا ہے اور حسین رضی اللہ عنہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حسین کا ساتھ دینے والے صرف بہتر لوگ ہیں کون سی منطق ہے میرے بھائی کون سی لوجک ہے یہ لوجک اگر وہ لوگ پیش کریں جو صحابہ کو کافر اور مرتد کہتے ہیں تب تو یہ لوجک نعوذ باللہ صحیح ثابت ہوتی ہے اور اگر ہم ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ نہیں صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ فیصلہ تھا اس کو تمام صحابہ اور ان کے گھر والے اور ان کے اہل بیعت اور ان کے خاص لوگ بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے حضرت حسین کو اور نہ روکتے کیوں بھئی آپ اسلام زندہ کرنے کے لے جارہے ہیں شوق سے چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے ان کو تو یہ آفر کرنا چلیں انہوں نے روکا اچھا روکنے کے ٹائم بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یزید سے ڈر ہے سب لوگوں نے کہا ہمیں کوفہ والوں سے ڈر ہے ہمیں عراق والوں سے ڈر ہے انہوں نے آپ کے بھائی کو زہر دیا انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے غدار ہیں بے وفا ہیں مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ارادہ کر چکے تھے نکل گئے کوفہ کی طرف ادھر کوفہ کی طرف نکلے ہیں ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی پتہ لگوایا مسلم بن عقیل کہاں ہے حانی بن عروہ نام کے ایک آدمی کے گھر میں مسلم بن عقیل تھے نوزل ہجہ کو مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے قتل کروایا بغاوت کے جروع حکومت وقت کے خلاف آپ سازشیں کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کو قتل کر آیا اور جو اٹھارہ ہزار لے سب اٹھارہ ہزار اپنے اپنے بل میں چلے گئے ایک آدمی حضرت مسلم بن عقیل کے دیفنس کے لئے دفاع کے لئے نہیں آئے اپنی وفات سے پہلے اپنی شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ ان غداروں نے اٹھارہ ہزار میں اٹھارہ آدمی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑا ہے انہوں نے فوراں ایک آدمی کو پیغام دے جا کہا میری تو جان جا رہی ہے جاؤ حسین کو روک لو انہیں بتا تو ان کی حقیقت کیا ہے انہیل کوفہ ان کا ایک آدمی بھی ہمارے ساتھ نہیں حضرت حسین نزی اللہ عنہ کو یہ پیغام مقام قادسیہ میں ملا جو کوفہ سے پچاس کلومیٹر دور جگہ ہے جب قادسیہ میں پہنچے حضرت حسین نزی اللہ عنہ تب ان کو یہ پیغام ملا کہ مسلم بن عقیل قتل کیے جا چکے ہیں اور کوفہ کا نیا گورنر عبیداللہ ابن زیاد بن کے آ چکا ہے اور کوفہ کے سارے لوگ اب آپ کے ساتھ ملا اگر حضرت حسین یزید ظالم کی خلافت میں ظالم کا الفاظ ان لوگوں کی عقیدے کے مطابق بیان کر رہا ہوں جو مشہور عوام کے لئے ایک ظالم کی حکومت ختم کرنے کے لئے اگر حضرت حسین جا رہے تھے تو کبھی راستے میں پلٹنے کا ارادہ نہ کرتے مگر تاریخ کی تمام روایتیں بتاتی ہیں مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر ملی حضرت حسین نے پلٹنے کا ارادہ کی کہا نہیں اب ہم کوفہ نہیں جائیں چلو واپس مدینہ مکہ چلتے ہیں مسلم بن عقیل کے جو بھائی لوگ ساتھ میں تھے وہ اڑ گئے بولے نہیں ہمارے بھائی کو مارا گیا حسین ہمارے گھر کا بچہ مارا گیا ہے ہم بدلہ لیں گے انتقام لیں گے یا تو قتل کریں گے یا قتل ہوں گے حضرت حسین نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا سفر جاری رہنا قادسیہ سے جب آگے بڑھے تو عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر بھیجا تھا حضرت حسین کو روکنے کے لیے اس لشکر کا کمانڈا تھا عمر بن سعد جس کو ابن سعد ابن سعد کا ہے عمر ابن سعد نے کربلا کے نام کے مقام پر حضرت حسین کو روکا حضرت حسین کے بیچ میں اور عمر ابن سعد کے بیچ میں بات چیت ہو حضرت حسین سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیوں آپ کوفہ جانا چاہتے ہیں کیا ارادہ ہے آپ کا حضرت حسین نے تین باتوں کی پیش کشک اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں یہ تاریخ تبریخ کے الفاظ میال ویدائی وننہایہ کے بھی الفاظ ہیں تاریخ کی تقریبا تمام کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں حضرت حسین نے کہا عمر بن سعد سے ابن زیاد کی جو فوج آئی تھی اس فوج کے کمانڈر سے کہا میرے میں تین باتیں پیش کر رہا ہوں کوئی بھی بات مان دو پہلا آفشن دیتا ہوں میں مکہ سے واپس آیا ہوں مجھے واپس جانے ہوں میں مکہ سے آیا ہوں مجھے واپس جانے ہوں دوسرا آفشن یہ ہے کہ مجھے دمشق میں بھیجو یزید کے پاس میں یزید سے بات کروں گا ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ میں یزید سے بات کروں گا ایک روایت میں یہ الفاظ ہے مجھے امیر المومنین یزید کے پاس بھیجو میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں اور تیسرا آفشن یہ ہے کہ میرے بال بچوں کو واپس بھیجو اور مجھے کسی اسلامی سرحد پر دیتا ہے تینوں اپشن میں کوفہ جانے کا اپشن ہی نہیں ہے کوفہ جانے کا اپشن ہی نہیں ہے یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو یا یزید کے پاس جانے دو یا پھر مجھے اسلامی سرحد پر دیتا ہے بڑی معقول بات تھی ان تینوں باتوں میں ہر بات احسیدی ایکسپٹ کر لی جائے قبول کر لی جائے عمر ابن سعید نے حضرت حسین کی یہ تینوں مطالبات ابن سعید کو لکھ کر کے لی جائے ابن سعید نے جواب بھیجا نہیں یزید کے پاس بعد میں جائیں گے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو یزید میرے ہاتھ پر بیعت کرو اس کے بعد ہم تمہیں یزید کی بات کریں حضرت حسین نزی اللہ عنہ کی غیرت تھی بہرحال نواس رسول ہیں علی کے بیٹے ہیں شجاعت اور بہدری ہیں موجود کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا یہی وہ پوائنٹ تھا جس پر جنگ ہوئی اور جنگ کیا تھی بہتر لوگ سامنے ہزاروں کی فوج ہے ظاہرے کی کوئی مقابلہ تو تھا نہیں حضرت حسین کے ساتھ جو لوگ تھے وہ جب تک جتنی ہمت تھی طاقت تھی حضرت حسین کے اندر ان کے ساتھیوں کے اندر وہ لڑتے رہے اور سب شہید ہوئے عورتوں کے علاوہ حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین جن کو زین العبدین کہا جاتا ہے جن کو سجاد کہا جاتا ہے وہ بچے تھے اور عورتیں بچی تھے باقی پورا یہ قافلہ شہید کر دیا گیا حضرت حسین کے تمام قاتلوں پر اور ان کے قتل پر مدد کرنے والوں پر اور جو لوگ ان کے قتل پر ناجوے سب پر اللہ کی لعنہ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں اس پورے معاملے میں ابن زیاد کا جو کریکٹر ہے وہ معافی قلائے تھے اور صحیح بغھاری کی روایت ہے ابن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر بھی لائے گیا اور اس نے اپنی چھڑی سے حضرت حسین کے سر کو پوریدہ دی ظاہر ہے کہ یہ سب ظلم ہوا ہے مگر جو اور روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ تمام شہدہ کے سر نیزے پر بلند کیے گئے علی اصغر چھوٹا معصوم بچہ تھا اس کو زمین سے دفن کیا گیا تھا زمین سے نکال کر کے اس کا سر کاٹ کر کے اس کے نیزے پر بلند کیا گیا اور پھر حضرت حسین کی بہن زینب کے سر سے چادر کھیچی گئی یہ پوری سب باتیں فراڈ ہیں چھوٹے علامہ ابن تینیہ نے صاف لکھا ہے پوری تاریخ میں کبھی اہل بیت کی کسی عورت کے سر سے چادر نہیں کیچی گئے مسلمان اتنا گرا نہیں ہے کبھی کہ اہل بیت کے گھر کی عورتوں کے سر سے چادریں چھوٹے ہیں بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت حسین کا یہ پورا پریوار جو بچے تھے جو لوگ حضرت زینب اور ان کی بیٹی سکینہ اور ان کے بیٹے علی بن حسین یہ پورا جو بچا خوچا جو پریوار تھا جب یہ دمشق پہنچتا اس کو دمشق کے لے کے جائے گیا یزید کے گھر لے کے جائے گیا تو یزید کے گھر میں کئی دنوں تک یہ لوگ مہمان بن کے رہے اور یزید نے افسوس کا اظہار کیا یزید نے یہاں تک الفاظ ملتے ہیں اللہ وآبہ ابن کسیر نے نقل کیا ہے یزید نے کہا کہ اللہ کی لانت ہو ابن مرجانہ کے اوپر اللہ کی لانت ہو ابن زیاد کے اوپر اس نے حضرت حسین کے ساتھ بڑا غلط سلوک کیا اگر حسین میرے مقابلے میں آئے ہوتے تو میں ماف کروں اللہ وآبہ ابن تہمیہ نے حالہ کی یہ اعتراض کیا ہے کہ ابن زیاد نے اتنا بڑا غلط کام کیا مگر یزید نے ابن زیاد کو اس کے عودے سے ہٹایا کیوں نہیں یہ ایک الزام ہے جو یزید کے سر پر ہے لیکن حضرت حسین کے قتل سے راضی ہوا یزید یا ان کے قتل کا حکم دیا یا ان کے قتل پر خوشی منائی یا اہلِ بیت کی عورتوں کی توہین کی ایسی کوئی بات ثابت نہیں تو یہ واقعہ کربلا کے تعلق سے چند اہم تفصیلات تھی باقی اس مسئلے میں چونکہ ایک فرقے کو اپنی پوری دکان چلانی تھی ان کو پورا ایک نیا مذہب بنانا تھا دس محرم کی تاریخ کو ایک ایسی تاریخ بنا دینا تھا جس دن اسلام کو زلیل کیا جائے ورنہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت حسین شہید ہوئے یہ گم بھی ہے اور ایک طریقے سے حضرت حسین کے حق میں بہت بڑے مقام کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام دیا عثمان غنی جیسے شہید ہوئے عمر فاروق جیسے شہید ہوئے علیہ مرتضی جیسے شہید ہوئے حضرت حسین بھی شہید ہوئے شہادت اسلامی تاریخ میں کوئی اکلوتی شہادت تو نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ماتم ہو رہا ہے جو جو حضرت حسین کی تازیہ بنائے جا رہے ہیں جو ان کی قبر کی نقلیں بنائی جا رہی ہیں تو یا حسین یا حسین دو جو نعرے لگ رہے ہیں یہ کم سے کم حسین کی تعلیم تو نہیں تھی یہ حسین کے نانا کی تعلیم تو نہیں حسین کے نانا سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ سیکھا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں کسی کی میت ہو جائے ہمارے گھر میں جنازہ اٹھے تب بھی ہمیں اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے اپنے بیٹے کے لاشے کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیے سبی بخاری کروائے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آسوں گر رہے ہیں اور الفاظ اللہ کے نبی کی زبان پر کیا ہے اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْزَا رَبُّنَا اے میرے بیٹے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو بے رہے ہیں تیرے باپ کا دل گمگین ہے تیرے باپ کے دل کو صدمہ لگا ہے مگر تیرے باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے حضرت حسین کے شہادت پر بھی ہم وہی الفاظ کہتے ہیں ہمیں غم ہیں ہمارے دلوں کو صدمہ لگا ہے مگر ہم زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہیں اور پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھئے کہ ہر سال اس تاریخ کو غم منایا جائے یہ کس کا طریقہ ہے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ رمضان میں شہید ہوئے کہ حضرت حسین ہر سال رمضان میں ماتم کرتے تھے غم مناتے تھے ان کے بڑے بھائی حسن شہید ہوئے کہ حضرت حسن کا انہوں نے غم منایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسین کی ماں ہیں نبی کے انتقال کے چھے مہینے بعد انتقال کر گئی کہ حضرت حسین نے اپنی ماں کا کبھی غم منایا غم کوئی منانے کے چیز نہیں ہوتی ہے دنیا کے کسی مذہب میں غم منایا نہیں جاتا ہے غم تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے دل میں وہ غم ہوتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ وہ غم دھیرے دھیرے مندمل ہوتا ہے حضرت حسین نظیل انہوں کی شہادت پر غم ہے مگر غم منایا نہیں جاتا ہے لیکن ایک مذہب بنایا گیا ایک پورا کہہ سکتے ہیں کہ پوری ایک تھیوری بنائی گئی اور اس شہادت کو کیش کیا گیا اس کو بنیاد بنا کر کے ابو بکر عمر عثمان اور اس کے بعد حضرت معاویہ اور یزید تو بیرال یزید کے تو پورے کیریکٹر کی کو ملیہ میٹ کیا ہی گیا تو یہ پورا واقعہ کربلا کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں میں نے جو تقدیر کے شروع میں بات کہی تھی کہ حضرت حسین کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ کے کسی کونے میں کوئی غلط بات نہیں ہونی چاہیے نبی کے فول ہیں نبی کے نواسے ہیں فاطمہ زہرہ کے گلشن کے فول ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ کے نبی نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ہم نبی سے نبی کے اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں سیدنا حسین سے بھی محبت کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ ہم تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں کسی صحابی سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی پر تبرہ کیا جائے تبرہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے ہمارا مذہب ہے جو اللہ مطحابی نے ہمارا مذہب بتایا ہے اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی صحابی کی محبت میں گلو نہیں کرتے آج علی کی محبت کے نام پر انٹرنیٹ پر تقریریں موجود ہیں آپ سنیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے حضرت علی کو رب کے مقام پر پہنچ یہاں تک تقریر کرنے والے نے کہا کہ لوگوں تمہیں اللہ کی عبادت کا حکم نہیں دیا گیا علی کی بندگی کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا اس طریقے کے الفاظ آج تطویروں میں کہے جائے ہم کسی صحابی کی محبت میں گلو نہیں کرتے کسی پر تبرہ نہیں کرتے اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے مسلمانوں میں اتحاد ہو ہم بھی چاہتے ہیں اتحاد ہو مگر ابو بکر عمر عثمان آئیشہ ان کو گالیاں دے کر کے کوئی چاہے کہ ہم سے اتحاد کر لے ہم ایسا اتحاد نہیں کر سکتے ایسا اتحاد ہم نہیں کر سکتے ہاں ہم لڑائی کے خلاف ہیں خون خرابے کے خلاف ہیں ایک دوسرے کا خون بہانے کے خلاف ہیں مگر جو ابو بکر کو گالی دے جو عمر کو کافر کہے جو عثمان کو کافر کہے جو عمیشہ کی توہین کرے اس سے سب کچھ ہو سکتا ہے اتحاد نہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحابہ اکرام سے اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق اتحاد فرمائیں رب العالمین ہمارے دلوں میں کسی بھی صحابی کے خلاف اور اہل بیت میں سے کسی کے خلاف بھی ذرہ برابر بھی کوئی بغز کوئی کینہ کوئی کپٹ رب العالمین ہمارے دلوں میں نہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے ہمارے دل کو ہر ایسی سوچ سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر چلیں حضرت حسن اور حسین کے سیرت اور ان کے عصوہ پر چلیں رب العالمین ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنے زندگی گزارنے کے توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ